اسمائلیت اور آغا خانیت 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 اور آغا خانی ہیں اور اپنے اماموں کے نام لیتے ہیں اپنے اماموں سے مدد مانگتے ہیں اور اس طرح کی باتے کرتے ہیں اور اپنے حاضر امام جو ان کی پرنس آگا کریم ہے اس کو پکارتے ہیں اس سے دعائیں مانگتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیں آج ان کی جو دعا ہے ان کے بارے میں ہم کچھ آپ کے سامنے ارز کرتے ہیں اور میں اپنے اسمائلیوں جو ہیں ان سے بھی ارز کروں گا کہ آپ بھی تھنڈے دل سے اس بنان سے میری ویڈیو سنیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ جو دعا بڑھتے ہیں اس میں آپ کیا کرتے ہیں اور کیا اس سے جو ہے وہ لازم آتا ہے اور اس دعا میں کیا کیا باتیں ہیں وہ ذرا آپ غور سے سنیے گا سب سے پہلے تو میں ان کو ان کے دعا کی اہمیت بتاؤں کہ ان کے ذکر کی دعا کی اہمیت کیا ہے یہ میرے سامنے اسمائلی تعلیمات کا بک نمبر ون اس میں آپ دیکھیں گے ہیٹنگ ہے ہماری دعا کے نام سے واضح لکھا ہوا ہے کہ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم روزانہ صبح و شام جماعت خانے آ کر باقاعدہ کی سے دعا پڑھیں کیونکہ اسی کے ذریعے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہمیں ہمارے کاموں میں قوت ملتی ہے تو دعا کی ان کے نزدیک اہمیت کیا ہے کہ ان کو صبح و شام دعا پڑھنے کی تلقین کی جاری ہے ان کے مذہب میں تاکہ آپ دعا پڑھیں اب دعا میں کیا کیا پڑھتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں کہ دعا میں کیا پڑھتے ہیں اور اس کا رد قرآن سے ہم کرتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے اور سعید علی کے فرامین کے خلاف ہے سب سے پہلی بات یہ جو دعا پڑھتے ہیں جو دعا میں ایک آیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اے ایمان والو تابداری کرو اللہ کی اور تابداری کرو رسول کی اور تابداری کرو ان کی جو تم میں سے الہی امر کے مالک ہیں یہ ترزمہ میں اسی اسمائلی دعا سے کر رہا ہوں تو آپ نے دیکھ لیا کہ اولد امر منکم اور اس سے یہ مراد کیا لیتے ہیں یہ آپ ان کی بک نوبر آٹھ کھوڑ کے دیکھ سکتے ہیں جس میں ان کی تفسیر واضح لکھی ہوئی ہے کہ یہ تین اطاعتیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر خدا کی اطاعت ناممکن ہے اسی طرح امام کی اطاعت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدا کی اطاعت ناممکن ہے گویا جس طرح خدا اور رسول کی اطاعت فرض ہے واجب ہے اسی طرح اولد امر یعنی امام وقت کی اطاعت بھی فرض و واجب ہے یعنی ان کے نزدیک اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت فرض واجب ہے رسول کی اطاعت فرض و واجب ہے اسی طرح امام کی اطاعت بھی فرض و واجب ہے یہ آپ نے دیکھ لیا انہیں کی کتاب سے ٹھیک ہے اب آئیں ہم دیکھیں کہ قرآن کی یہ پوری آیت کس طرح ہے اب ہم پوری آیت پڑھ کے ان کی اس مطلب کا رد کرتے ہیں کہ امام کی اطاعت بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرح ہے یہ آپ سلو نساء کی یہی آیت کھول کے دیکھیں آیت مرف 59 واضح لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک عدیات پڑھتے ہیں آگے آیت کیا ہے کہ اگر تمہارا جگڑا ہو جائے تنازہ ہو جائے کسی شیئے میں تو لوٹاؤ کس کی طرف اللہ کی طرف اور رسول کی طرف یعنی امام کی تعدر اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق ہوگی امام اگر حکم دے رہے اللہ اور رسول کے فرامین کے مطابق تب ہی امام کی بات مانی جائے گی ورنہ اگر نہیں تو امام کی اطاعت نہیں ہوگی کیونکہ آخری فصلہ اللہ اور رسول کا ہے ان تنازہ اگر تمہارا تنازہ ہو جائے اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو امام کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ ہوگے رسول کی طرف لوٹ ہوگے ٹھیک ہے اب جب ہمارا یہاں اسماعیلی کا اگر ہم ٹکراؤ کریں گے اماموں کا اور اللہ کا رسول کا تو اگر امام کی یہ ایک بات ہے اور اللہ رسول کی دوسری بات ہے تو اس قرآن کے مطابق ہم اللہ اور رسول کی مانیں گے نہ کہ امام کی ٹھیک ہے تو یہاں بات واضح ہے کہ ادھوری آیت پڑھتے ہیں یہ اور پوری آیت پڑھیں گے تو ان کا جو بات جو ثابت کرنے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ امام کی اطاعت اللہ اور رسول کی طرح وہ ثابت نہیں ہوگی اس لئے یہ پوری آیت بھی نہیں پڑھتے تو قرآن کی اس آیت سے واضح ہوا کہ امام کی اطاعت انہی باتوں میں ہوگی جو اللہ کی تعلیمات اور رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگی اللہ نے فرمایا اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے آخرت پر یقین ہے تو طریقہ یہ ہوگا کہ جگڑے کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف لوٹائے گی بات تو جہاں امام کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہوگی تعلیمات خدا تعلیمات رسول کی خلاف ہوگی وہاں امام نہیں مانیں گے تو آج کل کے ہمارے اسماعیلی حضرات جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی رسول کو چھوڑ کر اپنے امام کو انہوں نے گویا اللہ اور رسول سمجھ لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی حالت ہے تو میرے دوستوں میرے اسماعیلی دوستوں کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہی ذرا دیکھیں کہ قرآن کی جو ادھری آیت پڑھی جاتی ہے پوری آیت دیکھ لیا آپ نے اس کی ایک 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 کیا ہے تو امام کی اطاعت صرف ان باتوں میں ہے جس میں اللہ اور رسول کی خلاف ارضی نہیں ہوتی ہو پھر آگے چلیں آگے آپ دیکھیں گے کہ دعا دعا کے آپ پیج مور ایٹی بر دیکھیں یہ اپنے امام سے دعا مانگ رہے ہیں یا امام زمان اے امام زمان یا مولانا انتا قوتی اے میرے ہمارے مولا تو ہی ہماری قوت ہے وانتا سندی اور تو ہی میرا سہارا ہے وعلیقت تکالی اور تجھ ہی پر میرا توقل ہے اب یہاں آپ نے دیکھیں واضح طور پر انہوں نے امام کے بارے میں ان پر جو ہے وہ کیا کیا ہے تمہیں سے میری قوت ہے یعنی امام زمان یعنی پرنس آہ کریم سے ان کی قوت ہے اور پرنس آہ کریم پر ہی ان کا توقل ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھا پیج مور ایٹی سے دعا کے اب دیکھیں اگلا حوالہ اسی دعا کا پیج 44-45 اس میں کیا کہتے ہیں یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں پہلے سور فاتحہ پڑھ کر پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وَتَوَقَّلْ تُوْعَلَيْكَ اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں مِن کا قوت ہی تجھ ہی سے میری قوت ہے یعنی چند سبات پہلے یہ اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میرا توقل تجھ ہی پر ہے اور تجھ ہی سے میری قوت ہے پھر آگے چل کے کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے امام تجھ ہی سے میری قوت ہے تجھ سے میرا بھروسہ ہے تو ان کی دعا میں تضاد ہے ایک طرف اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تمہینے بھروسہ ہے ان کے دعا میں تضاد بھی ہے کہ ایک طرف اللہ کی بات کر رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری قوت اور بھروسہ ہے پھر امام کی طرف تو ان کی دعا میں تضاد بھی ہے تو میرے اسمائل دوستو آپ ذرا دیکھیں کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں اس میں تضاد ہے خود میں اس میں خود میں ہی اختلاف ہے کہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا میں ہی آپ ٹٹر کھاریں گے ایک طرف آپ اللہ کے اسے بھروسہ کر رہے ہیں ہر بات کا پھر امام کی طرف پر کر رہے ہیں تو دوستو یہ آپ دعا جو مانگ رہے ہیں اس دعا میں کتنی جو خرابیاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مسید آگے دیکھیں دعا کا پیج عمر 47 آپ دیکھیں پیج عمر 47 میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں دعا مانتے ہیں کہ اللہم لکس جودی و طاعتی اے اللہ میرا سجدہ اور میری تابداری صرف تیرے ہی لیے ہے یعنی اللہ پر تابداری کا یہ دعا میں اقرار کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں اس کے برقص ان کو جو امام کہتا ہے وہ اللہ کی بات سے اوپر رکھتے ہیں ان کے امام نے کہا کہ بھئی نماز چھوڑ کے آپ دعا پڑھیں انہوں نے نماز چھوڑ دی قرآن میں ایک اکیم صلات اب نماز دیام نہیں کرتے قرآن میں اکیم الحج والعمرہ حج والعمرہ کرو حج عمرہ نہیں کرتے امام کی زیارت کر دیتے ہیں قرآن نے کہا کہ فقیروں کو مسکینوں کو دو اور یہ فقیروں مسکینوں دینے کے بجائے کس کو دیتے ہیں اپنے امام کو دیتے ہیں دسون دیتے ہیں یہ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ اسماعیلیوں نے جو دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ میرا سجدہ بھی تمہارے لیے ہے میری تابداری بھی تمہارے لیے ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے اللہ کو چھوڑ کر قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہ بالکل اللہ کی جگہ پر امام کی ہی مانتے ہیں اللہ کے رسول کے جگہ اپنے امام کی ہی مانتے ہیں تو یہ سب دیکھتے ہیں یہ خود اسماعیلی بھی مانتے ہیں کہ ہمارے امام نے کہے دیا کچھ بھی ہو ہم مانیں گے اس کو بھرے اللہ کے حقام کے خلاف ہو بھلے اپنے امام کو ہی مانیں گے یہ تو دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تمہارا ہی تابدار ہوں میں تمہیں سجدہ کرتا ہوں لیکن یہاں کیا کرتے ہیں اپنی دعا کی مخالوت کرتے ہیں اپنے عمل سے تو یہ دعا بھی مانگتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے اچھا اب ذرا دیکھیں آگے یہ ان کی کتاب دعا کی دیکھیں اس کا پیج میں 65 دیکھیں واضح لکھا ہوا ہے وَتَوَسَّلُوا اِندَ الْمَسَائِبِ بِمَوْلَا كُمِ الْحَاظِرِ الْمَوْجُودِ شَاعَ كَرِيمِ الْحُسِنِي مصیبتوں کے وقت سارا لو اپنے حاضر و موجود مولا شاہ کریم الْحُسِنِي کا اب دیکھیں واضح طور پر کس کا سارا لینے کی بات کر رہے ہیں اللہ کا سارا نہ لو بلکہ سارا کس کا لو سارا اپنے امام شاہ کریم کا لو موجود امام کا سارا لو یہ آپ نے واضح دیکھ لیا کہ کس طرح یہ اپنے امام کا سارا لے رہے ہیں پھر آگے دیکھیں پیج نمبر 57 پر 57 پر آپ دیکھیں کیا کریں گے اے علی اپنے لطف و انعائد سے میری امداد کے لئے پہنچ ایک طرف اپنے حاضر امام سے مدد مانگی اور یہاں آپ دیکھیں سجنہ علی سے مدد مانگی آگے آپ دیکھیں اسی دعا کے پیج 56 پر اور 57 پر کیا لکھا ہوا ہے اللہم یا مولانا منک مددی اے اللہ اے ہمارے مولا تجھی سے میری امداد ہوتی رہتی ہے یعنی اللہ سے کچھ یعنی علی سے مدد مانگنے سے پہلے تھوڑا پہرے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی میرا مددگار ہے پھر کہہ رہے ہیں وہ علی کا مطمدی اور تم ہی پر میرا اعتماد ہے یاکنا ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں تو ہی میری مدد ہے تو ہی میرا اعتماد تم پر ہی ہے لیکن پھر نیچے ہی مدد مانگی سے کر دی سجنہ علی رضی اللہ عنہ سے پھر آگے چل کے مدد مانگی کسے اپنے امام سے تو دیکھیں خود ان کے دعا میں تضاد ہے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو پھر کہہ رہے ہیں کہ علی سے مدد مانگو علی کے مدد کے لئے پہنچ اور کہہ رہے ہیں کہ شاہ کریم سے اپنی مصیبتوں میں اسے مانگو تو دیکھیں اپنی دعا میں تضاد ہے ان کا جو دعا میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تجھ سے مانگتے ہیں لیکن اپنی دعا میں ہی اس کی مخالبت کر رہے ہیں اور سیدنا علی کی فرمین کی مخالبت کر رہے ہیں جیسا کہ کتاب ناجو بلاغہ سیدنا علی کی کتاب ہے اور یہ ناجو بلاغہ وہ کتاب ہے جس کو علمی خزانہ میں ان کے علامہ نصیر الدین الہنزائی سے ناجو بلاغہ گویا ان کے نظر موتبر کتاب ہوئی اب دیکھیں ناجو بلاغہ میں سیدنا علی کیا فرماتے ہیں اس کا ناجو بلاغہ خطبہ نمبر 113 اٹھا کے دیکھیں آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو دعا کر رہے ہیں بارش کے لئے کہ اللہ بارش برسا پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے پکار رہے ہیں کہ اے اللہ بچوں پر بچیں ہمارے بہن کر رہے ہیں یعنی بچیں ہمارے التجاہ کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں اپنی چراغہ گاؤں کے پھیرے کرنے اور طالبوں کی طرف بسد شوق بڑھنے سے آجد آگئے ہیں یعنی ہم آجد آگئے ہیں پانی نہیں ہے پھر آگے کیا ہے تو ہی دکھ درد کی ماروں کے آس ہے تو ہی التجاہ کرنے والوں کا سہارہ ہے جبکہ لوگ بے آس ہو گئے سیدنا علی کی تعلیمات یہ ہیں کہ اے اللہ تو ہی بے آسرے کا سہارہ ہے تجھ ہی سے التجاہ کرتے ہیں ہم اب تعلیمات علی بھی یہ ہیں کہ مشکلات میں آپ بجائے سیدنا علی کے پکارنے کو اللہ کو پکار رہے ہیں سیدنا علی جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ ان کی تعلیمات کیا ہیں وہ اللہ کو پکار رہے ہیں سیدنا علی خود اللہ کو پکار رہے ہیں اور یہ الٹا سیدنا علی کی تعلیمات کے خلاف چل کے سیدنا علی کو پکار رہے ہیں آگے چلیں خطبہ نمبر 18 میں دیکھیں آپ واضح دکھا ہوا ہے کہ ہم اس سے اس طرح مدد مانگتے ہیں جس طرح اس کے فضل کے امیدوار اس کے نفع کا اس کے نفع کا عرض و مند یعنی ہم اللہ صحیح مدد مانگتے ہیں جس طرح اس کے ہمیں فضل سے امید ہے تو واضح طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کس سے مدد مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مدد مانگ رہے ہیں اب جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مدد مانگتے ہیں اپنے امام سے اور کس سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے اور خود ہی اس دعا میں کہتے ہیں یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمہیں سے مدد مانگتے ہیں اور تمہاری عبادت کرتے ہیں پھر اسی دعا میں آگے چل کر سید علی کو پکارتے ہیں اور امام کو پکارتے ہیں یعنی گویا اپنے وائدوں کو توڑ رہے ہیں جو انہوں نے وائدہ کیا تھا کہ اللہ ہم تم ہی سے تیری عبادت کرتے ہیں اپنے اقرار کی خلاف ورزی کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اسی دعا کو آپ دیکھیں اسی دعا کے پیس سیونٹی اور سیونٹی ون پھر جو شخص اہد کو توڑے گا تو اس کا نقصان اسی کی ذات کو ہوگا آپ نے واضح دیکھ لیا کہ انہوں نے اہد توڑنے کے بارے میں یہ کہا کہ جو اپنا اہد توڑے گا اس کا نقصان کے ذمہ دار وہ خود ہی ہوگا اب دیکھیں انہوں نے اللہ سے اہد کیا کیا اقرار کیا کیا کہ ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں پھر آگے جل کے سیدن علی سے مدد مانگتے شروع کر دی اور امام قائم سے جو ان کے امام زمانہ ہیں پرنس آگا کریم اسے مدد مانگتے شروع کر دی تو گویا انہوں نے اپنا کیا اقرار بھی توڑ دیا اور خود دو خود نقصان سسارے میں گئے تو ان کی دعا کے بارے میں چند باتیں مجھے یہ کرنی تھی جو واضح درور میرے کے سامنے کر دی ہیں ان کے دعا میں تضاد ہے یہ دعا جو ہے وہ اس میں عدوری باتیں شامل ہیں قرآن کی دعلیمات کے بھی خلاف ہے سیدن علی کی دعلیمات کے بھی خلاف ہے خود جو دعا میں اقرار کر رہے ہیں اس کے بھی خلاف ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اسماعیلی دوستوں کو جو ہے وہ ہدایت دے اور ان کے سامنے دعا کی اصلیت واضح کرے اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو ہدایت دے